بڑی خبر اس وقت زلہ بڑھگام یعنی جمہو کشمیر کا زلہ بڑھگام جہاں سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ کھیت میں کام کر رہے کچھ لوگوں کے اوپر ہائی ٹینشن وائر گرا ہے جس کے نتیجے میں ایک یوک کی موت ہوئی ہے بڑی خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے بڑھگام ڈسٹک سے کہ بڑھگام ڈسٹک کے اندر رئیار علاقہ ہے رئیار خان صاحب کا علاقہ ہے جہاں پر پنیری لگانے کے دوران ہائی ٹینشن ہائی وولٹیج لائن جو اوپر سے چل رہی تھی وہ اچانک گر گئی جس کے نتیجے میں کھیت میں کام کر رہا ایک نوجوان موقع پر ہی دم توڑ بیٹھا ہے اور اس وقت اس پورے علاقے کے اندر کافی زیادہ تناو اور دہشت پیلا ہوا ہے رئیار کا علاقہ ہے خان صاحب بڑھگام کا علاقہ جہاں پر اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ ترسلی لائن جو ہائی ٹینشن ہائی وولٹیج لائن ہوتی ہے وہ اچانک سے کٹی کھیت کے اندر گری جس کے نتیجے میں وہاں پر آنن فانن میں ایک نوجوان کی موت باقیہ ہوئی ہے جہاں سے محمد اشرف اس وقت ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں اشرف بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے خبر اس وقت بڑی آ رہی ہے زلہ بڑھگام کے رئیار علاقے سے کیا کچھ تفصیلات آپ کے پاس ہیں اور اس وقت موجودہ صورتحال کیا کچھ ہے موسیقی موسیقی اشرف کتنے لوگ کام کر رہے تو کیا یہ مقامی ہائی ٹینشن لائن گری ہے یا ٹاور لائن ٹوٹی ہے کیا کچھ پوری خبر ہے دیکھیں جہاں تک ابھی تک یہ خبر ہے کہ یہ تو لائن ہے ایجزی لائن کھے گزر رہی تھی تو وہی ٹوٹ کی سوائی گری ہے اور وہاں پر یہ کام کر رہے تھے جس میں موقع پہ ہی جو ایک لڑکے کی موت ہوئی ہے سلال اور بھی ایک آپ کو یہ بات ہے آپ ضرور بتانا چاہوں گا جو وہاں پر ہیلس پیسلٹی کی بات کے لئے حال نظریکی میں وہاں پر ایک پیسٹی بھی ہے جہاں پر ان کو لے جا گیا مگر وہاں پر اس طرح کے جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو ہیلس کی پیسلٹی ہونے میں وہ وہاں پر لے گئے اس نے ان کو وہاں سے کس طرح کے پاس سب جیسے فسپلٹر سے وہاں پر ایسے میں فسپلٹر مگر سوال یہ ہے کہ اس طرح کے لاپروائی ابھی بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کے دور کے اوپر سے جو ہے لائنیں گزرتی اس طرح کے ہائی ٹیشنیں اور پول بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو دیکھتی لگتا ہے کہ کس طرح کے جو نظام ہے بجلی محکمہ کا جو نظام ہے آج بھی لگڑی کے پول لگے ہوئے وہ بھی چھوٹے ہوتے ہیں تو کہیں کہ یہ لاپروائی تو ضرور دیکھ رہی ہے کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں جو ٹی ڈی ڈی کے ملازم ہوتے ہیں وہ اگر ان چیزوں پر نظام رکھے آپ کے ساتھ یہ دار جوٹی کہتی کہ یہ دار سمزور تو نہیں ہوئی اشرف ایک طرف سے ایک نوجوان کی موت ہوئی اور زخمی کتنے لوگوں کی اطلاع آ رہی ہے تین لوگ ایسے ہیں جو زخمی ہیں تلال ان کو ہسپیٹل شپٹ کیا گیا ہے وہاں سے ان کو ایسے میں ہسپیٹل شپٹ کیا گیا ہے تین لوگ ایسے ہیں جو زخمی ہیں مگر ہماری ہیل آسٹر سے بات نہیں ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ تینو کی جو حالت ہے اچھیک بتائی جا رہی ہے جی گواہ چلیے بہت شکریہ اشرف ہمارے ساتھ گراؤنڈ زیرو سے جوائن کرنے کے لیے اشرف بتا رہے تھے کہ ہائی ٹینشن لائن جو ہے وہ ٹوٹی اچانک جس کے نتیجے میں کھیت میں کر رہے ہیں نوجوان کو کرنٹ لگی موقع پر ہی جلز گیا اور اس کے ساتھ کچھ نوجوان زخمی ہوئے جنہیں اسپتال لائے گیا ہے اور ان کی حالت جو ہے وہ سٹیبل بتائی